اسلام علیکم آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ آج کل میرے ویڈیو کیوں نہیں آتے کیونکہ پہلے میں کافی زیادہ یہاں پہ ریگولر تھی اور ڈیلی بیس پہ ویڈیو بنا رہی تھی لیکن پھر ایک دم سے کچھ ایسا ہو گیا کہ میں اتنی بیزی ہوگی کہ میں غائبی ہوگی اور دردس دن بعد میں ایک ویڈیو ڈال پاتی ہوں وہ بھی بہت ہی مشکل سے کچھ بچاب چونکہ جو کچھ ملتا وہ میں یہاں پہ اپلوڈ کر دیتی ہوں تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کہاں بیزی ہوں ایکچلی میں نے یہ کام شروع کر لیا ہوا ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہئے بلکل بھی زنگ نہیں لگا لینا چاہئے خود کو گھر پہ بیٹھ کے تو میں نے یہ چھوٹا سا کام شروع کر لیا ہے بلکل سوال بزنس آئی ہے میرا چھوٹا سا ہے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ یہ بہت بڑا بن جائے ایک دن انشاءاللہ تعالی بنے گا بھی آپ نے بس نیک دعاوں میں یاد رکھنا ہے ابھی میں نے یہ کام سٹارٹ کر لیا ہے اس لئے میں بیزی ہو گئی اور میں ٹائم ہی نہیں دے پاتی دوسرے چینل کو تو یہ میرا پارسل ابھی میں اس کو پیک کر کے تو بھیجنے لگی ہوں اور یہ میرا پارسل جانا ہے بہت ہی دور اور یہ میری وہ کلائنٹ ہیں جنہوں نے اتنا زیادہ ویٹ کیا اس سوٹ کے لیے میں نے سپیشل اس کے لیے ویڈیو بنائی ہے یہ میرا پارسل جانا تھا سوابی میں اور انہوں نے مجھے پیمنٹ بھی دے دی تھی عید سے پہلے کی لیکن ان کا جو سوٹ ہے وہ نہیں آ پایا تھا اور میں بھیج نہیں پائی تھی کیونکہ بھی اپنی طبیل بھی خراب ہو گئی تھی پھر میں نے بتایا کہ میں طبیل ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں عید کے بال لے لوں گی میں نے کہا اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو میں وہ بھی جواہ دیتی ہوں آپ وہ سلوالے نے انہوں نے کہا نہیں میں ویٹ کر لوں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کیونکہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ آپ کا پارسل تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے تو آپ کو پوچھ پوچھ کے آپ کا س گھر کھا لیتے ہیں پارسل کب آئے گا ویسے ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے جب میں کچھ آن لائن منگوا لیتی ہوں تو پھر میں بھی ایسی پوچھتی رہتی تھی کب آئے گا کب آئے گا یا پھر میں ٹریکنگ نمبر پہ ہی چیک کرتی رہتی تھی تو انہوں نے ان کا بڑا سبر شکر تھا کہ انہوں نے بڑے حوصلے سے چلی ہیں انہوں نے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ویٹ کر لوں گی ابھی عید کے بھی ایک وی کے بعد میں جو ان کا پارسل ہے نا وہ سینڈ کر کرنے لگی ہوں ورنہ لوگ بہت بے صبر ہوتے ہیں اگر پارسل لیٹ ہو جائے تو واپس بھی بھی جوا دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا پارسل لیٹ آیا تو یہاں پہ میں ان کا سوٹ پیک کر رہی تھی اور پیک کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ چیک ضرور کر لیتی ہوں کہ کوئی ایشو نہ ہو سوٹ کے اندر جب آپ کو اتنے اچھے کسٹمرز مل جاتے ہیں نا پھر انسان دل سے خوش ہوتا ہے اور آپ میں کام کرنے کا جو جذبہ ہے نا وہ تھوڑا سو اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اگ ہمیں جو کام کرنے کا حوصل ہے نا وہ بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ میری ایک ایسی کسٹمرز بھی ہیں جو کہ رات بارہ بجے تک مجھے کالز کرتی رہتی تھی کہ مجھے یہ سوٹ چاہیے مجھے وہ چیز چاہیے مجھے یہ چاہیے اور وہ کال کرتی تھی بقاعدہ میسج بھی نہیں کرتی تھی اور میں بہت تنگ پڑتی تھی کالز کیونکہ میں کالز اٹینڈ نہیں کرتی مجھے الرجی ہوتی ہے تو انہوں نے اتنی زیادہ کالز کرنی اور بعد میں جب میں نے ان کو پارسل بھیجان انہوں نے کہا نہیں آپ کا پارسل لیٹ آیا میں نے نہیں لینا اپنا بھی انہوں نے ٹائم زیادہ کیا اور میرا بھی ٹائم زیادہ کیا تو دعا ہے میری کے ایسے کسٹمرز اللہ پاک کسی کو بھی نہ دے لیکن جو یہ میری سوابی والی کسٹمر ہے نا یہ تو اللہ پاک سب کو دے اور اللہ پاک نے خوش رکھے انہوں نے کافی ویٹ کیا مجھے اس بات کی بڑی زیادہ خوشی ہے کیونکہ ایک انجان جب ایک انجان انسان آپ کی اتنی زیادہ فیور کر جاتا ہے نا پھر آپ کو دل سے بڑی خ کچھ ہوتی ہے تو ابھی میں نے اس کو پیک شیک کر دی ہے ابھی ایم اینڈ پی کے آفیس جائے گا اور میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں پوچھا تھا دوسرے چینل پر کہ اگر آپ کسی اچھی کوریئر کمپنی کو جانتے ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا میں ایم اینڈ پی سے بہت تنگ آجوں کیوں میں کسی اور کمپنی میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہ رہی ہوں اگر پتا ہو تو ضرور بتائیں